آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت ابو عبید بن جرہ حضرت سعید بن عبیوکاس رضی یہ جب فوجیں لے کے جاتے تھے تو یوں لگتا تھا آٹے میں نمہ کیا ادھر سے جو آتش پرست ہیں کسرہ ایران وہ اگر تین لاکھ فوج لے کے آ رہے ہیں اور جدید لاو لشکر کے ساتھ تو ان کی تعداد جو ہے وہ تیس چالیس میکسیمم پینسٹھ ستر ہزار بمشکل بنتی تو وہ جدید اصلہ اور یہ اس کے مقابلے میں تعداد بھی تھوڑی اور اصلہ بھی اس طرح کا نہیں تھا جس طرح غزوہ بدر میں تین سو تیرہ صحابہ تھے تھے ان کے پاس دو گوڑے چھے جرہیں آٹھ شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بر کی تقدیر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ دو گوڑوں کے ساتھ اور آٹھ تلواروں کے ساتھ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کو خطا حطا فرمائی تو اسی طرح یہ اللہ کے وعد عباد والے خلافہ کے لیے بھی اس آیت میں سٹینڈ کیے گئے اور وہ تاریخ نے ثابت کیا